اندھیروں سے تھا میرا رشتہ بارا تُو نے ہی مجانا اس نے حاکف کیا اپنوں نامروں میں اندھیروں میں پھر تو آیا اندھیروں سے پھر تو آیا ایک کرنے میں پھر تو ہی مجھے ایک کرنے میں پھر تو ہی مجھے اس سے دو کہنے ہی مجھے میری نانفی ہاں یہاں پر جیکشن جانی دونوں رہی ہیں یہ سب کھانا چلے گئے ارے میں کیسے بھول جائی وہ دونوں تو بزنس مین ہیں نا تو آج تو موسٹ بزنس پین کا وارڈ ملنے والا ہے شاید وہیں پر گیا ہوں گے پر کوئی بات نہیں کرا جاؤں گی اس کے بعد بھی وہاں سے جانے لگتی ہے کہ تبھی اسے کچھ آواز آتی ہے اور وہ روب جاتی ہے ہاں یہ کیسے آواز تھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بند ہے پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں میں چلتی ہوں ویسے بھی شاید میرے کان بج رہوں گے بھی جانے لگتی ہے پیسے اس کو ہوا ہی آواز آتی ہے تو وہ پیسے روب جاتی ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا بہن ہے بکاوز میں نے دوسری باری آواز سنی کہیں کوئی سچنے تو نہیں ہے یہاں پر لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھی اس آواز کی پیچھے جانے لگتی ہے یہ کون ہے اور یہ اکنی زیادہ بیٹھ ہیں اس کے بعد بھی اس ارکی کے پاس جاتی ہے اب کون ہو اور یہاں کیا کری ہو ہاں آب تو ایک میٹ میں آپ کو کھولتی ہوں اس کے بعد بھی جیسو کو کھول دیتی ہے آئینوں کی آپ بہت ڈری ہوئی ہیں آپ بتا سکیں مجھے میں آپ کی پوری حیث کروں گی آپ مجھ سے مت ڈریئے تے تم واپس آگئی اچھا ہوا مجھے لگا کہ تم اور جانگو دولوں مجھے چھوڑ کر چلی گئے تے نہیں آئینٹی میرا مطلب نہیں میں تے نہیں ہوں میں انا بھی ہے بیڑا تے اگر تم زندہ ہو تو میرا بیڑا جانگو بہت زندہ ہوگا کھائے وہ تو آپ جانگو کی موم ہیں پر آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں ایچولی میں تے نہیں ہوں اور میں تو بی ہوں آپ کو نہیں پتا ہے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی پہلے آپ یہاں سے چلی کیا تم بی پتہ نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تم کیا کہیں کی کوشش کر رہی ہو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی میں ساتھ چلیے پھر اس کے بعد بی وہاں سے جیسو کو لے جاتی ہے یہاں پر بہت سارے بیزنس پین ہیں لیکن یہ اوارڈ کسی ایک کو ہی ملے گا اب وہ کون ہے وہ جانگے کیلئے آپ کو تھوڑا بیٹ کرنا پڑے گا اوہ گوڑ اب یہ جیکشن کہاں چلا گیا یہاں بیرے اراؤنس ہونے والا ہے لیکن یہ یہاں پر ہے ہی نہیں کل بات نہیں تھوڑا اور بیٹ کر لیتا ہوں وہ آتا ہی ہوگا چلیے چھوڑیے میں آپ لوگوں کو بتائی دیتی ہوں کہ اس سال کا سیمس دنس مین کون ہے سو اپتی بار کی سیمس دنس مین ہے موسیقی موسیقی ہم بہت خوش ہے کہ ایک بار پر سیمس دنس مین جی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور انہوں نے ان کچھ مہینوں میں اتنا ہارڈ ورس کیا ہے اتنا ہارڈ ورس کیا ہے کہ اپنی گرتیوی کمپنی کو واپس سے سب سے اوپر اٹھا دیا ہے یوں گی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گی موسیقی میں بہت خوش ہوں کہ میں واپس سے اسی پوزیشن پر آ گیا جیسے میں پہلے تھا بٹ سر میرے دماغ میں ایک کوئیس چن ہے کیا آپ اس کام سے دے پاؤگے یہ سب کار بتاؤ کون سوال ہے سر میں نے سنا تھا کہ آپ کی تو دیت ہو چکی ہے آپ کا مرر ہوا دھنا پھر آپ زندہ ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سر کیا آپ مجھے ایکسپلین کریں گے بہت سارے لوگ مجھے پوچھنا چاہیں گے کوئی بات نہیں میں اس کام سر دوں گا ہاں یہ سچ ہے کہ کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ مجھے مار نہیں پایا اور میں اپنی زندہ اور مجھے ایک ہیر ہے کہ وہ آگے بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا بٹ اب مجھے اسے دینل لگتا پھر اس کے بعد یونگی کی سپیچ ستم ہو جاتی ہے اور سب لوگ وہاں سے چل جاتے ہیں اور یونگی بھی وہاں سے جانے والا تھا کہ تبھی ڈھونڈا جسے میں نے دونوں جہاں جس کے بنا میرا گھر تھا مکا ایک ہی دولت تھی میری جو چلی گئی تھی جانے کہا آج آنکھوں میں سپنا لوٹا آج تو میرا بنا لوٹا آج آنکھوں میں سپنا لوٹا اپنے ڈائٹ کو دیکھنا چاہوگی اپنا لوٹا اتنا بول کر جیشن موچی کا ہاتھ پکڑ کے اسے یونگی کے پاس دے کر جاتا ہے مجھے نہیں پڑا تھا کہ آپ ہی میں یونگی ہیں لیکن اب مجھے پڑا چل گیا اور یہ نہیں آپ کی بیٹی چسی پڑڑا ہے تھوڑا شاند ہو جائیے کیا جانی نہیں اب اب اگر وہ مجھے ملا نا تو وہ مجھے مان دے گا آپ تکرمت کیجئے اب وہ ایسا نہیں ہے اب وہ بدل چکا ہے نہیں میں نہیں مان سکتی پوری دنیا بدل سکتی ہے لیکن جانی جانی نہیں بدل سکتا آپ غلط سمجھ رہی ہیں پہلے تھا وہ لیکن اب وہ بدل چکا ہے سچ میں اب وہ جیکشن سے بہت پیاد کرتا ہے اور جیکشن آپ کو بوتا ہے کیا ملکہ تے اور جنگوں کی نشانی زندہ ہے ہاں مجھے پورا ایکین ہے کہ جب وہ آپ سے ملے گا نا تو وہ بھی بہت خوش ہوگا اس کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں جانی کلابہ اور اس کا کوئی نہیں ہے لیکن اس کی ڈابی بھی ہیں یہ نہیں پتا ہے اسے مجھے نہیں لگتا کہ جانی بدل گیا ہے تم ایک کام کرو جیکشن کو اپنی پاس بلالو لیکن جانی کے پاس مت رکھو وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن جیکشن خود ہی نہیں آئے گا وہ جانی کو اپنے ڈیٹ مانتا ہے تو وہ اپنے ڈیٹ کو چھوڑتا کیوں آئے گا نئی پلیز تم جیکشن کو میرے پاس لے آؤ اوکی اوکی ڈونٹ پاری میں جیکشن کو لے آؤں گی اور آپ سے ملے کے بعد وہ اور خوش ہو جائے گا تھائنگ گوڑ یہ آواز آنا بند ہو گئی لیکن اتنا آدھیر ہے میں کیسے جاؤں باہر اور یہ یوں گی کھا چلا گیا مجھے چھوڑ کر اس کے بعد جیمن وہاں سے باہر نکلتی ہے جو ہسی ہونٹ تک لے آئے ایسی کوئی بات ہوئی نہ ناب بہے کاغذ کی جس میں تجھ ون وہ برسات ہوئی نہ ساری عمر کی بارش لوٹی آج تو دل کے خواہش لوٹی ساری عمر کی بارش لوٹی آج تو دل کے خواہش لوٹی اوہ رابا مجھے یہ کی نہیں ہو رہا کہ تم سچ میں میرے سامنے گئی ہو تم کہا تھی میں جن مام کی ہاتھی اوہ شے تیار میں بولی گیا تھا تمہیں یہ پتہ ہے میں نے ہر دیگر تمہیں ڈھولنا تھا لیکن تم مجھے نہیں ملی لیکن میرا زمان ہیتنا نہیں گیا کہ نام جن بیتا ہمارے دوست مجھے بلیو نہیں ہو رہا میں آپ سے تو مل لی لیکن مجھے اپنی مام سے ملنا ہے وہ کہا ہے کیا مام ہاں میں اپنا بچپن ان کی ساتھ نہیں بتا پائی لیکن میں ابھی ان سے ملنا چاہتی ہوں آپ زندہ ہیں تو میری مام بھی تو زندہ ہوں گی نا ہاں گھر پر ہے تو چلو میں تمہیں ملواؤں گا ان سے کیا سچ میں ہاں میں تمہیں ان سے ملواؤں گا اتنی سالوں بعد میں موچی سے ملا ہوں اور میں اسے ہٹ نہیں کرنا چاہتا پھر کیا کروں جمین تو دنیا میں نہیں ہے اگر موچی کو یہ بات پتا چل دی تو اسے بہت ہٹ ہوگا مجھے جمین کے حد لینی پڑے گی یہ تم نے کیا کیا ہاں تم نے موچی کو نیونگی سے کی ملواؤں گا پر ڈیڈ آپ اکنا ناراض کیوں ہیں ویسے بھی موچی کو ایک نائک دن تو اس کی ڈیڈ سے ملنا ہی تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کی موقع پر میں اسے اس کے ڈیڈ سے ملوا دوں لیکن آپ کیوں گصہ کر رہے ہیں تم نے ایسا کر کے اسے ڈیپریشن سے باہر نکال دیا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا ڈیڈ بزنس اپنی جگہ ہے اور انسانیت اپنی جگہ ہے آپ دونوں کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں جیسا باپ ویسے اس کا بیٹا ڈیڈ میں یہ مجھ سے کیسے بات کی وہ ایسا کیسے بول سکتے ہیں کہیں وہ پھر سے جیڈ شن تینکی تینکی سو مچ تم نے آج میں ڈیڈ کو مجھ سے ملوا دیا تینکیو نہیں موچی اس میں تینکی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی میں یہی چاہتا تھا کہ تم اپنی ڈیڈ سے مل لو تم جنگوں کی ساروں نا لیکن تم جنگوں کو اپنے ڈیڈ کیوں بول رہے ہو ایچلی کیا ہے نا بچپن سے انہوں نہیں مجھے پالا ہے تو بس اسی لیے میں ان کو ڈیڈ کہتا ہوں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم جنگوں کی بیٹے ہو کے ان کی دوسپن کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو کیا جنگوں انکل کا بیٹا جیکشن تم بھئی ہو ہاں موچی پر میں تمہیں یہ بات بتانے ہی والا تھا لیکن مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا اینیوے میں اب چلتا ہوں بیٹا جیشن تمہیں جونی کی ساتھ نہیں رہنا چاہیے اس کے ساتھ رہنا سیت نہیں ہے نہیں انکل وہ ایکچلی وہ بدل چکے ہیں پہلے تھے لیکن اب وہ بہت سیدھی ہو گئے ہیں بلکل میری ڈیڈ جیسے جونی وہ بھی بدلے گا تمہیں لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا جب وہ اتنے سالوں تک نہیں بدلا تو وہ کچھ سالوں میں کیوں بدل جائے گا بیٹا اب میں تمہیں اور کچھ تو نہیں کہوں گا لیکن ہاں تھینکی سو مچ میری بیٹی کو مجھے ملوانے کیلئے تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے گی نا تو ترنت میری گھر آ جانا میں تمہاری ہیت ضرور کروں گا تھینکی سو مچ جیکشن تم نے مجھے کبھی بھی نہیں بتایا کہ تم وہی جیکشن ہو جو میرا بچپن میں دوست ہوا پرتا تھا لیکن اب مجھے جان کر بہت خوشی ہے موچی تمہیں ساتھ چلو میں تمہیں تمہارا اصلی گھر رکھاؤں گا اس کے بعد موچی اور یونگی وہاں سے چلے جاتے ہیں اچھا ہوا کہ موچی میری دشمن نہیں ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا پیار ہی میرا اینیوی بڑھیں میں تو ڈیٹ کو بس کچھ ہی سالوں سے جانتا ہوں لیکن یہ تو ان کو بہت سالوں سے جانتے ہیں کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں پر ڈیٹ بدل چکے ہیں اب پھر اس کے بعد جیکشن بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے ارے بھی تم یہاں پر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو مجھ سے ملنے آئی ہو کیا یا پھر جیکشن سے میں تو یہاں پر اپنی چیز دینے آئی ہوں چیز کیوں کچھ چھوڑ گیا تھا کیا میرے گھر پر بہت کیمتی چیز ارے جیکشن بیٹا تم ہاں میں تمہارا ہی بیٹھ کرے گی آئے ہاں مس لی آپ یہاں پر اچھا میں آتا ہوں اس کے بعد جیکشن بی کے پاس جاتا ہے جیکشن میں تمہارا ہی بیٹھ کر رہی تھی ایکچلی کیا ہے نا میں تمہیں یہاں سے لے جانے آئی ہوں ایک نٹ ایک نٹ کیا مطلب لے جانے آئی ہوں کچھ سمجھ نہیں آیا کیا بول رہی ہو تم کیونے تم اتنی جلدی بول رہے ہیں میں نے جیکشن کو گھوڑ لے لیا تھا اور اب وہ لی جلی میرا بیٹا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے ہیں اس نے کیا ہے پر وہ میرا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ رہے گا تمہارے ساتھ کیوں جائے جیکشن بھی کچھ بولنے ہی والا تھا لیکن بھی اسے اشارہ کر دیتی ہے کہ وہ کچھ نہ بولے وہ بھی ایک اشارہ سمجھ جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہتا ہے کیوں میرے ساتھ جائے گا جیکشن سے خود ہی پوچھ رو کیوں تم میرے ساتھ نہیں جاؤگے ہاں ڈیک میسری صحیح کہہ رہی ہے دیکھو انہوں نے اب مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور وہ بھی لے گری تو میں ان کے ساتھ ہی انا چاہتا ہوں تم سچتے میسری کی ساتھ جانا چاہتے ہو یا اپکارس ڈیک میں جانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ لو اب جب تم ہی راضی ہو تو اس میں میں ہی کیا بہت چاہتا ہوں ٹھیک ہے تم جا ساتے ہو ٹھیک ہے اب جب جانا چاہتے ہو تو بھی تم اس کو لے جا ساتی ہو ہاں کیوں نہیں ٹھیک ہے جیکشن چلو تم میرے ساتھ آرمی بہت سے آرمی مجھ سے وی کی ایج پوچھ رہی تھی ان کو لگتا ہے کہ بھی بہت چھوٹی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وی کی ایج 35 ہے وی اور جیکشن دونوں گھر کے باہر آ جاتے ہیں مس وی یہ سب کیا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ نے مجھے بولنے سے بنا کر دیا کیا بات ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کی جانی ہم لوگوں کو بے وپوپ بنا رہا ہے وہ بدلہ نہیں ہے بکاوز کوئی اپنی بیٹے کو ایسے انجان کی ساتھ کیسے جانے دے سکتا ہے مجھے آپ کی بات صحیح لگتی ہے آج انہوں نے مجھ سے بہت بتمیجی سے بات کی ہمیں پتہ لگا رہا ہی ہوگا پھر ہاتھ تم میرے ساتھ چلو میرے پاس تمہارے لئے ایک سپرائز ہے وی کیسے سپرائز وہ سپرائز تمہیں یہاں نہیں میرے گھر پر ملے گا چلو اوکے پھر چلیے اس کے بعد بھی اور جیشن دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں ہنگ گاڈ میں بہت خوش ہوں آج میں جو چاہتا تھا وہ ہو گیا میں یہی چاہتا تھا کہ جیکشن اس گھر سے چلا جائے اور وہی ہو گیا میں تو آج بہت خوش ہوں ہاں وہ آوارڈ مجھے نہیں ملا بٹ یہ گھر یہ پروپرٹی سب مجھے مل گئی اب میں یہی چاہتا ہوں کی وہ جیکشن واپس لوٹ کرنا ہے موسیقی موسیقی